بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف گجر گجر یا گجر ایک قوم کا نام ہے جو برے سغیر میں دور دور تک عباد ہے جو چھٹی صدی اسمی برے سغیر میں داخل ہوئے ان کی جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں گجروں کا تعلق ہننوں سے تھا یہ اس کے بعد برے سغیر میں آئے تھے اور انہوں نے راج پوتانہ کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور کئی صدیوں تک برے سغیر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ڈی آر بھنڈارکر نے ثابت کیا کہ گو جارے شمالی ہند میں پانچ سو پچاس اسوی کے قریب سفید ہنوں کے ساتھ یا ان کے بعد میں داخل ہوئے ان کا ذکر سب سے پہلے پاناکی کتاب ہرش پرت میں آیا ہے جو انہوں نے ہنوں کی طرح ہرش کے باپ کا دشمن قرار دیا ہے محمد عبد المالک نے شہان گوجر میں لکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں اس قوم کو خضر جزر جندر یا گنور بھی کہا جیا ہے برہ سغیر میں یہ پہلے گوجر کی صورت میں پھر گجر ہو گیا جو لوگ گرجستان سے آئے تھے بہرہ خضر کا نام شاید خضر پڑ گیا اس کے ارد گرد خضر یعنی گوجر آباد تھے جو سمتھین قبائل کی نسل سے تھے شہان گوجر میں اگنی کل کے چاروں قوموں چوہان چالوکیا پڑھیار پنوار کا ذکر گوجروں کے زمر میں کیا گیا ہے حسن علی چوہان نے تاریخ گوجر میں لکھا ہے کہ رامائن میں گوجر کے معنی غازی کے ہیں اور یہ کشتری ہیں جو بعد میں گوجر کہلانے لگے ان میں سورج بنسی چندر بنسی چوہان چالوکیا پڑھیار پنوار راتھوروں کو بھی گوجر کہا گیا مگر ان اقوام نے کبھی گوجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی گوجروں نے کبھی اس قوم کو اپنا نسلی تعلق ظاہر کیا جبکہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ گوجر قوم کے لوگ نوکری نہیں کرتے ان کی گزر اوقات دودھ دہی پر ہے جلال الدین اکبر نے ایک قلعہ بنا کر اس میں گوجروں کو عباد کیا جس کا نام گجرات ہو گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوجر اور گجر کی اصل ایک ہی ہے گوجروں کی عبادی کا دور دور تک منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے فرما روائی کا دائرہ کس قدر وسیع تھا گوجر بیشتر گلہ وانوں کی ایک قوم تھی جو جنگو پیکار کے دلدادہ تھی اور آج کل بھی گوجروں میں یہی رجان پایا جاتا ہے یہ مستقل مزاج زرادکاروں کی حسیت سے شہرت کے مالک ہیں تاہم انہوں نے عمومی حسیت سے اکامت کی زندگی اختیار کر لی ہند کے انتہائی شمال مغربی حصہ خاص کر کانگرہ اور سنجھال کے پہاڑوں کے بیرونی کناروں تک تاہال گوجر خانہ بدوش چرواہوں اور غلہ بانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے نام پر شمالی مغربی برہ سغیر میں بہت سی بستیاں قصبے اور شہر عباد ہوئے جو آج تک موجود ہیں غزر جو ترک تھے ہنوں کی شکست کے بعد برہ سغیر میں داخل ہوئے یہ نہ صرف بہترین لڑکے خانہ بدوش اور غلہ بان تھے غالباً امکان یہی ہے کہ غزر ہندو آریائی لہجہ میں گوجر ہو گیا کیونکہ ہند آریائی میں غین گاف سے اور زید جیم سے بدل جاتا ہے گوجر کا معرب گوجر ہے دو لٹ یا دل ہٹ نابحہ پٹیالہ اور فروزپور میں جٹوں کا ایک قبیلہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے جدہ امجد رائے کھنڈ یا کھنڈا کو دہلی کے قریب ایک جاگیر ملی تھی نادر شاہ کے حملے میں اس کے بھائی رگبیر اور جگو بھیر مارے گئے لیکن وہ خود بھاگ کر سنام کے قریب ایک گاؤں سیو نا گجری والا میں چلا گیا اور وہاں اپنی چھوٹی سی حکومت قائم کی وہ اپنے بھائیوں کی بیواؤں سے شادی کرنے کے باعث جٹ رتبے سے گر گیا اس کے جدہ امجد کے بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے تھے چنانچہ اس کی بیوی نے نینہ دیوی کے حضور قسم کھائی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کی سونٹ کی رسم کے لیے دو مرتبہ مزار پر حاضری دے گی چنانچہ اس کا بیٹا دو لٹ کہلائیا لٹ کا مطلب بال چنانچہ اس کے لیے دو مرتبہ مزار پر حاضری دے گیا